بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہو آپ اللہ تعالیٰ کی فضل و قرم سے بلکل ٹک تھاک ہوں گے آج کی ویلوگ میں بھی کچھ کوکنگ کے حوالے سے کچھ جو ویسے ٹپس ہیں وہ بھی اور کچھ جناب کیا اس کا نام ہے کچھ ریسز میں نے ریڈی کیے ہوئے تھے ڈیزائنگ والے وہ بھی اس ویڈیو کے بیچ میں میں آج آپ سے شیئر کروں گی کہ جیسے کہ سمر سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے بہت ساری لڑکیوں کے بیش ہوتی ہے کہ اپنے ڈریسز جو ہے وہ خود بنائے جائیں یا پھر سکرین چھوٹوں درہ لے کے کوئی ڈیزائن کسی اپنی لیڈیز ٹیلر کو یا جانس ٹیلر کو دکھا کر کے ریڈی کروائے جائیں بہت پیاری پیارے ڈریسز میں آپ کو آج اس ویڈیو کے بیچ میں بھی لکھانے والی ہو اچھا جی چائے کا ٹائم ہو چکا تھا تو چائے کے لگے میں نے ساتھ پٹیٹو بنا لی گئے اور چائے میں نے تقریبا تیار ہے بہت میں نے فلیم جو ہے وہ بھی آپ کر دی تھی میں نے کہ چلیں جتنی دیر میں پٹیٹو بنتے ہیں اور ساتھ اس کے مارا فاتما کہتی ہے کہ ماما چی سنیکر جو ہے وہ بنا لیں تو یہ دلے اور کچھ شیئے والے سٹائل کے میں بنا لوں گی کافی سارے جو ہے وہ ڈیزائن وگر میں نے لاکے رکھے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے بڑے پساند ہے تو یہ بھی کلر فول جب پلیٹ وگر میں ڈال لیے ہو صحیح بات ہے اتنا کھانے کا دل نہیں کرتا جتنا یہ چیزیں دنا کی خوبصورت لگتی ہیں تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اچھا جی یہ مری تیاری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور پٹیٹو بھی تقریبا بن کے ریڈی ہو چکی ہیں آپ میں کیمرا ہاتھ میں سے رکھوں گی اور ان کو نکار لوں گی ہو چکی ہیں یہ بلکل ریڈی ہیں اچھا چائے کے لئے میں نے کپ جو ہیں وہ ریڈی کار کے رکھتی ہے آپ سوچیں ہوں کہ اوروں کیوں میں بازار جاتی ہوں تو تقریبا ساری کلر چینج لے کے آتی ہوں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں اچھا مالٹو کو کچھ اس طرح سے میں نے دریا بنا کے سنک کے بیچ میں تو ان کو دبو دیا ہے میں نے کہا آپ سرہ چکی ہیں جو گرمی آپ کیوں تر جائے اور پھر ہم بنائیں گے آپ کا جوس اور مالٹو والی دوسری مشین ہے نا وہ تھوڑی سی نا حراب ہوئی تھی تو یہ پھر مجھے نا جو پروفیشنل مشین ہوتی ہے نا جو ریڈیوں پہ ڈھابوں پہ یا پھر وہ دکانوں گرہ پہ مالٹے کا جوس چیز پہ بناتے ہیں تو وہ میری امی کے پاس تھی امی کہتے ہیں چلو جب تک وہ نہیں نا صحیح ہوتی تم یہ لے جو اس لیے کہ آج کار مالٹے گرہ ہیں تو جوس گرہ بنا کے تو پیلو تو یہ بھی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو لوگ تو جانتے ہیں جن کو یوز کرنے آتی ہیں ان کو تو پتا ہے چلیں جنہیں نہیں پتا ان کو میں بطا دوں گی ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اینڈ تک دیکھنا ہے ہمارے ساتھ رہنے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جنہ آپ سبسکرائب کر لیں ڈال آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کر لیے گا تاکہ ہر نو آنے والی ویڈیو کی نوکیفیکشن کو میل جائے موسیقی ککو ہنی سوئے بھی تھے آپی کے پاس کمپیوٹر لگا کے بیٹھ ہوئی تھی اور میں زرہ نماز کری ہے تو چھت گئی ہوں دوپ پڑی پیاری تھی آج تو میں نے کہا ایسے تگریبا نہ دا گھنٹا ہے میں مالٹے لے گئی تو بیٹھ کے ساتھ دوپ سے کی ساتھ مالٹے شلٹے کھائے تو نیچے آکے تو پتا دوپ میں سے آئے تو پھر سستی ہو جاتی گیا اگر پرائی کرنے والے چیزیں نہ ہو تو پھر پرائی کرنے والے چیزیں نہ ہو تو پھر میں بابا کو کہتا ہوں مجھے نمک پارے اور وہ ریڈ مٹھائی جو ہے نا وہ پھر میرے بابا ہتم نہیں ہونے دیتے انہیں پتا ہوتا ہے کہ کتنی لا کے دیا ہے اس کی کتنے دنوں میں ہتم ہوگی وہ پھر نیکس جو ہے نا وہ لا دیتے ہیں ساتھ برفی بغیرہ کیونکہ مجھے نا مٹھائی بہت پسند ہے میں بہت شوکی انہوں مٹھے کی مٹھائی میں مجھے نا برفی پسند ہے اور رازگلے گلاب جامن کھا لیتی ہوں بہت زیادہ نہیں یا جو کھوئے والے ہوں نا جن کے بیچ میں کھوئے کی سیلنگ ہوتی ہے سینٹر میں بہت مزے گی ہوتے ہیں بہت مزے گی اچھا میری پھوپو جو ہے نا وہ لندن سے آتی ہوتی تھیں تو وہ اس طرح کی بڑی چیزیں بناتی ہوتی تھیں ان سے میں سیکھتی تھی سویٹس بگرہ اس طرح مٹھا کوئی بھی مٹھائی بنانی تو پھوپو کا کہنا کہ پھوپو چلیں کوئی چیز نہ ٹرائے کرتے ہیں لو جی اب وچ پاس گیا تو ان سے میں مٹھا اس طرح سیکھتی تھی اور جو کراچی والی پھوپو آتی ہوتی تھی نا تو وہ بناتی تھی کیا اس کا نام ہے بیکری کی چی چیزیں یہ بگرہ اتنی قسمیں کے بسکٹ پھر نان ہتائی بگرہ بڑا کچھ تو اتنا مطلب فیملی میں ہو گیا تھا کہ سارے کہتے تھے کہ کچھ بھی ہے گھر میں ہتم بگرہ یا کچھ بھی تو آج یہ آپ ہمیں جو ہے نا وہ کر دو میٹیریل ہم آپ کو دیتے ہیں تو آپ ہمیں کیک بنا دیں بسکٹ بنا دیں بسکٹ نے ہر قسم کے بنا لیتی تھی کیونکہ دو مائکرو ویو اون تھے بڑے والے تو ان میں بڑے ہیزیلی جو ہے نا وہ بان جاتے تھے چارٹ رے ایٹا ٹائم جو ہے نا وہ آ جاتے تھے تو فٹا فٹ ہو جاتے تھے نان ہتائی بھی اتنے مزے کی اتنی فریش تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اگین جو ہے نا وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کیونکہ ابھی جہاں پہ گھر کی شیفٹنگ کی ہے تو مجھے ابھی نا پھوڑی سی سی سیٹنگ بگرہ کر رہی تھی کچھ یہ کہ تھوڑا ٹائم نہیں میں نے چھوپا رہا تھا کچھ سیسٹر نہیں جانا تھا تو اس کی تیاری کر رہ کرواتے ہوئے اچھا فلیم جو ہے نا وہ میں نے میڈیا میں رکھی ہو گیا کیونکہ یہ اچھی طرح پاک جائیں ایک دام سے فلیم ہائے کر دیں تو ایک دام سے یہ ریڈ ہو جائیں گے تو ان کا جو کچھا پانے نا وہ رہ جائے گا جو کہ مجھے بلکل پسند رہی ہے مارا آ جاؤ چائے ریڈی ہے صحیح بات ہے دیکھو ساتھ میں نے کیا اپنا ہے چائے ریڈی ہو چکی تھی یہ نا وہ کڑ کڑ کے وہ بیچ میں ہی ہتم ہو جائے تو فلیم تھوڑی آسپا کا زیتی ہوں جیسے ہی یہ ہو جاتے ہیں تو پھر میں ان کو ڈال لیتی ہوں اچھا اتنی دیر میں نا ٹھیک میں ہی سارے مسالیف گرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ لے گا ہوں چاٹ مسالک تو اس پر ڈال لیں اب چاٹ مسالک آئیں یہ مل گیا ہے یہ بند ٹیپی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سارے فریج میں نا میں نے مسالہ جات بیچ میں ہی رکھے ہوئے ہوتے ہیں اب دیکھتی ہوں کھلا مسالہ ہونا تو چاہیے یہ مل گیا ہے کیونکہ یہ پند ٹیپی ہے تو میں نے کہا کھلا جو ہے نا وہ جوز کر لیتے ہیں لیجئے جناب ہماری چائے بھی بند کے ریڈی ہو چکی ہے اور یہ جی ہمارا ٹی ٹائم اس مارا کیچپ نہیں ٹالی پلیٹ میں پلیٹ کھا ہے ایکسٹرا میں لائٹ آف کر رہا ہوں لیتی ہمارا کیا کر رہی ہو ٹھیک اچھا چائے کو ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا ڈیڑھ گھنٹے گا میں نے بولا تھا میں نے کہا ڈیڑھ گھنٹا گا اس مارا فاتما پھر آپ نے جوز بنانے تو سارے اس نے واش کر کے کٹ کے تو اب جوز بنا رہی ہے چلو بنا ہو ایسے تپرو بھی نہیں کرتے ایسے تپرو بھی نہیں کرتے مطلب اتنی فاسپری بڑے دیان سے بیسے اس پہ کافی جلدی ہو رہا ہے نا آپ کو ایک رڑی نگا دوں اچھا سیل کر لیا کرو ساتھ آپ کی بازو کی دیکھو کتی زبردست ایکسرسائز ہو رہی ہے کمال ہو گیا صحیح بات ہے ویسے میں نے مشورہ صحیح دیا ہے سوچ لینا رات کو سوچ پھر مجھے بتا دینا اچھا یہ دیکھیں تو ایک طرف وہ دوسرے ٹرے رکھا ہو گیا شاباش چلو آپ شاباش وہ نا اس میں کیا ڈالو گے کالا نیمک کالا نیمک ڈال کے مزے کا کر کے جاؤں اب میں بس چلیں میں کام کر رہی تھی اسٹیچنگ کا کیونکہ آج میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی ڈریسیز بھی کہ کتنے خوبصورت سے میں نے رڈی کی ہیں آئیڈیاز کے لئے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ہم اپنا کام کانٹینیو کرتے ہیں پھر میں آپ کو ڈریسیز دکھاتی ہوں اور سمارہ فاطمہ اتنی دیر میں جوس بنا لے موسیقی